اسلام علیکم رضوان کے ہم سفر میں خوش حامدید آج ہم ہیں حوالی کھڑک سنگھ میں مہاراجہ رنجی سنگھ کے بڑے سافزادے کے نام سے منصوب حوالی آج کل مرمت کے مرائل سے گزر رہی ہے آٹھ کمرو اور بڑے ہال پر مشتمل ہے مرمت کے بعد اسے کھولنے کا فیصلہ ہوگا ابھی تو فلال اس کی مرمت جاری ہے اور یہ حوالی کھڑک سنگھ لاہور کے شاہی کے لیے میں واقع ہے تاریخ بتاتی ہے کہ فروری اٹھارہ سو ایک سے لے کے نومبر اٹھارہ سو چالیس تک کھڑک سنگھ کی زندگی گزری ہے اور سکھ سلطنت کی دوسرے خمرانت ہے مہاراجہ رنجی سنگھ کے بیٹے ہونے کی وجہ سے اس کے بعد جون اٹھارہ سو انتالیس کو تک مستین ہوئے بعد میں ان کے بیٹے نونحال سنگھ نے انہیں معذول کر دیا اور قائد میں ان کی وفات ہوئی یہ آج کل ان کی حوالی پہ کام جا رہی ہے میں یہاں موجود تھا تو میں نے کہا اس حلقہ پھلکہ صاحب کو دکھا دوں پھر جب یہ تیار ہو جائے گی تو اس کو دوبارہ آپ کو دکھاتے ہیں کہتے ہیں کہ اس حوالی کا جو گران فلور ہے وہ اکبر باشرہ کے اہد میں تعمیر ہوا تھا اور اوپر والی منزل بعد میں خڑک سنگھ کے دور میں تعمیر کر گئے اسے حوالی خڑک سنگھ کا نام دے دیا گیا اور یہ آج بھی شاہی کلے میں قائم موجود ہے اور اس کی حالت اور اسی خستہ ہے لیکن آگے ہم چلتے ہیں تو ہمیں شاہی کلے کے بلکل ساتھ ہی ایک سمادی نظر آتی ہے سمادی بھائی وستی رام کی سمادی بھائی وستی رام جو دستی وستی رام صاحب تھے وہی اٹھارویں صدی کے ایک کے لی لاہور میں ایک بڑے مشہور اور اپنی لگن اور طب کے شعبے میں مہارت اکنے والے ایک ایسے معروف شخص تھے جو دیسی جڑی بھوٹیوں کے مہارت کے استعمال سے مشہور ہوئے اور انہیں ایک انتہائی زبردست آدمی کے طور پر جانا جاتا تھا مہاراجہ رنجی سنگھ چونکہ ان کی خوبیوں کے بہت مطرف تھے تو وہ انہیں اپنے استاد یا سرپرس مانتے تھے اور اسی وجہ سے یہ ان کی سمادی یہاں بنائی گئی ہے ان کا انتقال اٹھارہ سو دو میں ہوا تھا اور تقریباً چورانوے برس کی ان کی عمر تھی جب ان کا انتقال ہوا اور ان کی میت کو این اسی مقام پر نظر آتش کیا گیا تھا جہاں آج یہ مہاراجہ رنجی سنگھ کے حکم پر جو سمادی تعمیر کی گئی وہ قائم ہے اس کی بیرونی دیواریں مکمل طور پر سنگ مرمر سے تراشید ہیں اور شاہی کلے کے بلکل ساتھ موجود ہیں وہ جو آپ کو ایک چھوٹا سا گمبت سا نظر آ رہا ہے شاہی کلے کی دیوار کے ساتھ آگے وہ بسیکلی ایک ناگ مندر ہے اور یہ بعد میں آپ کو کسی وقت اس کی بھی ہسٹری بتائیں گے تو اس سمادی کی بیرونی دیواریں میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ سنگ مرمر سے ہیں جبکہ اندرونی سطح پر کافی آرائشی ورائشی کام بھی تھا اور پھر یہ نینٹی نینٹی ٹو میں جب ایک سانے ہوا تھا تو اس کے باعث یہاں سمادی کو کافی نقصان بھی پہنچا تھا اور پھر میکمہ احسار قدیمہ نے تو ہزار سترہ میں اس کو تاریخی ورثے کو اس کی اصل شکل میں بحال کیا تو جناب مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ مختصر سی ویڈیو پسند آئی ہوگی جس میں ہم نے آج حویلی کھڑک سنگ اور سمادی بستی رام کا وزٹ کیا اور اگر پسند آئیے تو لائک کریں سبسکرائب کریں چینل کو شیئر کریں اپنے دوستوں میں اور اپنے کمنٹ سے ضرور نوادہ کریں آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ موسیقی